اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لئے آپ لوگ کے خیریت سینے ٹک ٹاک ہے ویلکم ٹو دہ شو اسی ویک میں انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ فش کی ریسیپیز بھی ہیں اس دفعہ تھوڑا سا میں چینیز ریسیپیز بھی ہفتے میں ایک دو دن ایٹ کر رہا ہوں بڑی پاکستانی کھانوں کے پاس سب سے زیادہ جو پسند کیا جانے والے کھانا وہ چینیز ہے ویسے تو سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھانا جو ہے وہ فاس فوڈ ہے بچے جیز گھر میں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ آبادی نوجوانوں بچوں پر شامل ہے ابھی لاسٹ ہے میں نے گھر میں ایک دعوت کی میں اس کا حال اوال کیوں آپ سے ضروری سمجھتا ہوں ڈسکس کروں ہمارے ہاں جب بھی دعوت ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ بڑوں سے پوچھا ہے بھئی یا آئیڈیا لگایا کہ بڑے کیا کھاتے ہیں اس دفعہ دعوت میں میجورٹی بچوں کی تھی تو ہم نے کہا نہیں یہ بچوں کو ہم نے بس کوئی ایسے ڈسلفٹ کیا اور میجورٹی ونز اتھارٹی بولتے ہیں جمہوریت ہے تو جمہوریت کی بیسس پہ ہم نے جو اکثریت تھی اکثریت کو فیصلہ دیا وہ کرسپی برگر اور گھر میں اور بھی کھانے تھے ایک ہماری بھانجی تھی چھوٹی انہوں نے کہا ملائی بوٹی تو ہم نے اور بریانی تو ہم نے بریانی بھی رکھی ملائی بوٹی بھی رکھی اور ساتھ میں برگر رکھے اور برگر پہلی دفعہ دعوت میں رکھے گئے تھے اور میرے بھائی نے بھی کہا کہ یاری کون کھاتے ہیں یار دعوت میں برگر ہمارے پارٹی جو اس پہ ٹوٹ پڑی ہے تو آپ کی سوچ ہے اور اچھا یہ ہوا کہ بچے ایک سائیڈ پہ تھے نہ بڑوں کی دعوت ڈسٹب ہوئی اور پشت ہو کے پر ہو کے انجوائی کیا تو دعوت میں کوشش کر رہے ہیں بچہ پارٹی جو ہے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سپیشل ریسٹران نہیں جاتے کڈ میل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو یہ بھی گھر کے دعوت میں دوسرا گھر کے دعوت میں جب بھی پلان کریں خواتین کو بھی ذہن میں رکھیے بھی نہیں بلکہ خواتین کو ذہن میں رکھیے ہمارے ہاں دعوت کا جو نظام ہے اس میں ٹوٹل ہم مردوں کی فائشات کی بیسس پہ منیو بنتا ہے ان سے پوچھئے کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بچوں کو خاص طور پر امپورٹنٹس دیجئے ان کا بھی منیو بننا چاہیے ان کو کیا پسند ہے ان کے حوالے سے بھی چیزیں بننے چاہیے آج کے ہماری دو ریسپیز ایس یوزول آلمنٹ کوکیز بن رہی ہے بادام کی اور ساتھ میں چکن ان گارلک سوئے ساوس چائنیز ریسپی سب سے پہلے اس ریسپی کی طرف آئیں گے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں بیکنگ کو انجوائے کرنا ہے اور اچھے ریزلٹ چاہیے بسکٹ بناے باس اور کتنے جلدی بنتے ہیں ایک سو ساٹھ ڈگری میں نے پہلے سے آن کر کے رکھا وا ہے ٹری ہمارے پاس آ جائے گی آلمنٹ کوکیز کی ٹوٹل چار انگریڈنٹ ہے میں ایک شو بھی کرتا تھا جسٹ فور انگریڈنٹس اور اس میں میدہ آئسنگ شگر مکھن اور بادام بادام ڈیر سو گرام ہیں ساری چیزیں وزن کیوئی ہیں پانچ سو گرام آدھا کلو میدہ ہے اور مکھن تین سو پچاس گرام ساڑی تین سو گرام اور ساتھ میں آئسنگ شگر ایک سو پچیس اچھے بہت میٹھی نہیں ہے یہ پوپر بسکٹ جب بنیں گے ہلکا سا اس میں مٹھاس ہے وہ بہت مزے کے بنیں گے ہمارے ہاں ایک اور کانسپ بھی بنا ہے کہ میٹھا خوب دبا کے ہونا چاہیے ایسے بہت ساری بسکٹ بنتے ہیں جس میں شگر کی کونٹیٹی آپ کم کر سکتے ہیں یٹ وہ بہت مزے کے ہوں گے ان بسکٹ کو بنا کے آپ ائر ٹائٹ کنٹینر ایک بوتل میں سے ڈالی ہے جو بالکل اوپر سے ٹائٹ بند ہوتا ہو یہ باہر پڑے بھی خراب نہیں ہوں گے یہ آرام سے آپ کے باہر اگر آپ نے رکھنا ہے موسم بھی ٹھنڈا ہے تو میرے حساب سے کم سے کم پندرہ بیچ دن نکال لیں گے لیکن اگر بج گئے کیونکہ اگر سامنے رکھاوا ہے ڈبا تو ہم تو چلتے پرتے تین چار بسکٹ تو ایسی فارغ ہو جاتے ہیں نہیں پسیم بھائی سب ٹگری ہی کرتے ہیں سارے کیونکہ گھروں میں چیزیں ہم لوگ یہاں اس طرح پڑی نہیں رہتی چھپا کے رکھنی پڑتی ہیں تو چھپا کے کسی علماری میں رکھ دیجئے فریز میں بھی نہ رکھے گا آر پار ہو جائے گی ساری اینویز ہم آجاتے ہیں ہماری ریسیبی کی طرف حضبے معمول جو طریقہ کار اس کا ہے انڈیس میں بالکل شامل نہیں ہے صرف مکھن ہے اور آئسنگ شگر سارے تین سو گرام مکھن لیا اچھا نمک شامل نہیں کر رہے کیونکہ جو مکھن میں نے لیا یہ نمک ملا ہے اگر آپ نے سادہ نمک لیا ہے سادہ مکھن لیا ہے جس میں نمک نہیں ہے پر آپ نے ایک ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے ذہن میں آپ کے آئے گا بسکٹ میں نمک کیسے شامل کریں میٹھے بسکٹ میں یہ میدہ جب بھی شامل کریں گے چاہے وہ کیک ہو چاہے وہ بسکٹ ہو آپ نے ضرور تھوڑا سا نمک شامل کرنے ہی تو پھیکا پناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں یہ آئسنگ شگر ساڑی تین سو گرام مکھن اور ایک سو پچیس گرام آئسنگ شگر اس کے آئسنگ شگر کی مقدارہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑے زیادہ میٹھے چاہیے بسکٹ میرے حساب سے مناسب میٹھا ہوگا لیکن پراپر جس طرح میٹھے میٹھے بسکٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہے آپ اس کو ڈیڑھ سو گرام پونے دو سو گرام تک بھی لے کے جا سکتے ہیں آئسنگ شگر کو اگر آپ چاہے اب ہم نے سمپلی وہی کام کرنا ہے جو ہم انشاء کرتے ہیں بسکٹ کے ساتھ اس کو پھینٹنا ہے اور اس وقت تک پھینٹنا ہے جب تک یہ تھوڑا سا کریمی نہ ہو جائے اور کوئی چیز شامل نہیں ہوگی خالی ہم نے پہلے مکھن اور یہ چینی کو پھینٹ لینا ہے پھر بیدا شامل کریں گے اور بادام کو میں نے اس طرح میں کٹا ہوئے چاپ کیا ہوئے دیکھیں تاکہ بادام کی آپ کو ٹیسٹ بھی آئے اور اس کی شکل بھی نظر آئے اس سے باری پیسیں گے تو پھر بادام کا پتہ نہیں لگے گا اور ساتھ میں وینیلا ایسنس میں نے کھانے کے چمچ لے لیا ریسپی کارڈ بھی نہیں ہے بہت زوری نہیں ہے لیکن پھر بھی عموماً ہوتا ہے کہ مکھن کی بھی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے سم ٹائم وہ مکھن کے سمیل اگر اچھی نہ ہو میرے پاس تو مکھن جو ہے بہت عالی کولیٹی کا ہے آپ اگر جب بھی مکھن استعمال کر رہے ہو سم ٹائمز یہ مکھن آپ کو ہر جگہ کولیٹی کا نہیں ملتا تو آپ پھر آپ وینیلا ایسنس شامل کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی سمیل نہ ہو اچھا یہی بسکٹ آپ دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں بلکہ میں آگے جا کے انشاءاللہ دیسی گھی میں بسکٹ بناوں گا بلکہ کیک بلکہ کافی کیک بولا تھا ایک کاتون ہے یا ہیدراباد میں بڑا مجھے گا بڑے مشہور میرا سب سے فیوریٹ کے وہ انشاءاللہ دیسی گھی میں بنایں گے دیسی گھی بھی use کر سکتے ہیں اسی بسکٹ میں بہت اس مکھن سے کہیں زیادہ مزے کا ٹیسٹ آئے گا کہیں زیادہ اگر دیسی گھی use کر رہے ہیں اور پھر اس میں تو بالکل آپ وینیلا ایسنس use نہ کیجئے گا کیونکہ اس کی اپنی خوشبو اتنی شاندار ہے یا ہم نے اس کو پھینٹ لیا کریمی ہو گیا اس کے بعد میں میں اس میں وینیلا ایسنس سامل کر دیا اگر ریسیپی کارڈ میں نہیں ہے آپ ایڈ کر لیجئے گا اور اس کو اچھی طریقے سے mix کرنے کے بعد یہ مشین میں تھوڑی تیز کر رہا ہوں تاکہ اس کا لیڈوں پر مکھن اتر گیا جائے نہیں ہونے کہ یہ کوئی چیز بھی یہ ہے لیج اب ایک عدد گلو ہینڈ مکس کریں گے ہمیشہ جب بھی میدہ شامل کریں گے سو میدہ بھی شامل کریں گے ساتھ میں یہ بسکٹ بھی شامل کریں گے اس کو اسے فولڈ کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک ٹری لے کے مختلف سائز میں کٹ کے اور پھر اس کی کوئی کیس بنائیں گے سب سے پہلے اس میں بادام آگے ایک سو پچیس گرام اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور اس کے بعد پانچ سو گرام میدہ ہے تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں اور ملاتے جائیں بس مکس کرتے جائیں گے سارا مکس تیار ہو جائے گا پھر اس کی لیے بہتر ہی ہے اس کو آپ تھوڑی دری کے لیے فریج میں رکھ دیں تو پھر اس کی کٹنگ آسان ہو جاتی ہے بسکٹ بنانے کے لیے سارا میدہ شامل کر دی ہے اس کو جب تک میں ملا رہا ہوں اور شاید بریک میں بھی اس کو میں فیلال تو فریجر میں رکھوں گا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کی بسکٹ کی کٹنگ کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گا اور پھر ٹرے میں رکھیں گے پندرہ منٹ بیک ہوگا ایک سو ساڈ ڈگری پہ بریک سے آپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے جائیں گے آمن ککیز اجسام میدہ بانچ سو گرام بادام کرش ٹک سو پچاس کرام اچھا جی بسکٹ کا مکس تیار ہے اچھا میں آپ کو پہلی بھی بسکٹ کے مکس بنایا ہوں گی اس کے اس مکس بسکٹ کے مکس کو دیکھیں یہ بڑا بربورا سا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہنڈل کرنا میں اسی سے آپ کو کہہ رہا تھا اس کو فریزر میں تھوڑی در کے لیے فریجر میں رکھیں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پڑھا ہے اس کو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو اس کو ہنڈل کرنے میں ابھی مجھے تھوڑا سا ایشو بنے گا یہ دیکھیں ایسا ہے یہ آم مکس جیسا نہیں ہے بالکل ڈیفرنٹ مکس ہے اور عمومن تھوڑا سا اس میں جو چپک ہوتی ہے وہ آتی ہے انڈے سے زیادہ تر لیکن انڈہ ہر اور یہ ایشو جیسے بہتر ہے بہت سارے لوگوں کو ایگ الرجی ہوتی ہے اور ایگ الرجی کی وجہ سے وہ پھر بسکٹ نہیں کہا سکتے مجھورٹی بسکٹ میں انڈے ڈلتے ہیں ہم اس میں اس ویسی بھی نہیں ڈال رہے ہیں اس میں ضرورت بھی نہیں ہے پلس کوئی بسکٹ آپ بنا رہے ہو کسی بھی قسم کاؤ انڈہ مس نہیں کیک میں البتہ ضرورت پڑتی ہے لیکن بسکٹ میں مس نہیں ہے آپ کوئی ساں بسکٹ بنا سکتے ہیں بغیر انڈے کے اب یہ مکس لیا اور سب سے پہلے تھوڑا سمیدہ اس کے بعد ہم کریں گے یہ اب یہ چونکہ اتنا بربرا مکس ہے کہ اس کو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس کی شیپ بنائیں گے سو یہ ٹرے لیلی پہلے اس کو ہلکا سا آئل لگا دیا اب اس کو ہلکا سا پریس کیا ہاتھ سے ہی اور تھوڑا سا میدہ اوپر ڈالا یہ دیکھیں یہ بلکل تھوڑا سا ذرا اس کو ہینڈل کرنا آپ کو مشکل ہوگا لیکن یہ فریزر میں پڑا رہا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ کو لئے بہت آسانی ہو جائے گی لیکن میرے پاس ٹوپ ٹرے جلے چلے اس کو تھوڑا شیپ اپ کیا اور یہ تھک بسکٹ میں بنا رہا ہوں ٹرے لیا بس اور یہ دیکھیں ٹرے کے ساتھ ہی اٹھ گیا یہ اس ہے اس کی تھک ککیز ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا آپ کو تھن بنانی ہے اور بیل دی جائے گا لیکن چونکہ ابھی مکس بہت نرم ہے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ بیسٹ ہے اس کو آپ تھک ککیز بنائیں زیادہ آسانی سے ہو جائے گا ادر ویسٹ فریج میں رکھ دیں گے اس کو مکس کو گنٹا ڈیڑھ بھی تو یہ فس کلاس کی ہو جائے گا یہ سارا مکس دوبارہ ڈالا اور پھر دوبارہ ایک اور شیپ کے ساتھ ایک ٹرے بنا دوں گا فیلال باقی ہم کرتے رہیں گے لیکن اس میں تقریباً یہ سارا ملا کے سو ٹوٹل ویٹ جو ہے اس کا ایک کلو ہے اور ایک کلو میں تھک بسکٹ جو ہیں جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے میرے خواہد میں کوئی تین درزن بسکٹ آرام سے بنیں گے اور اگر آپ نے اس کو تھوڑا مکس کو پتلا کر لیا یعنی اس کی جو لیئر ہے تو پھر آپ کے تقریباً دو ڈھائی سو مطب تین سے پانچ چار سے پانچ درزن آرام سے بن جائیں گے بچی زین میں رکھے گا جب اس کو بیل رہے ہیں چونکہ یہ مکس بڑا بربورا سا اس ٹائم تو اس کو آپ نے اتیاد سے رول کرنا ہے بہت زور نہیں لگانا ہے اور بہت پتلا بھی نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں ہلکہ ہلکہ کیسے کریک نظر آرہے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ سے اس طرح جوڑ دینا ہے بس اور میدے کے استعمال تھوڑا کمی کرنا ہے جتنا کم ہو اتنا بہتر یہ رچ یہ آگیا بس یہ سیمپل ایک ایک کر کے کٹتے گئے اور رکھتے گئے بیکنگ ٹائم پندرہ منٹ ایک سو ساٹھ ڈگری اگر آپ کے پاس ہون میں ٹیمپریچر نہیں ہے تو موڈرےٹلی ہوت ہون اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ گرم نہیں یہ واپس گیا مکس اور یہ تھوڑا سا اچھا یہ دیکھ لیجئے کہ ہلکہ سا کریک اب اس میں نمودار دکھ رہا تھا اس کو ہلکہ سا ہاتھ سے شیپ آپ کر دے بہت زیادہ نہیں واپس آ جاتے ہیں پھر اور یہ کام سلسلہ چلتا رہے گا اس کو اگر فریج میں یہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو پھر یہ آپ کو ایک دو دو تین تین کوکیز بناینا پڑتی پھر ایک ساتھ شیٹ پوری بڑی بناتے اور اس میں ہم اٹھ ٹائم آٹھ دس کوکیز بناتے اس کو ہاتھ سے تھوڑا پریس کیا بیلن لیا یہ لیچے باس چلے چلے ہمارے پاس ایک شیپ اور بھی ہے اسے ہی بنا لیتے ہیں مختلف شیپ اور سائزز میں بنا سکتے ہیں اور ساری کے ساری بسکٹ کا مکس ٹو ایک جیسا ہے شیپ سے کفرٹنی بڑے گا اور یہ کٹر آسانی سے مل جاتے ہیں اگر کٹر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر اس کا بیس طریقہ ہے کسی بھی جو بوتلے ہوتی ہیں یا جو اس کے ڈکن ہوتے ہیں اس سے بھی آسانی سے یہ شیپ بن جاتی ہیں سو ایک ایک کر کے ایک اور نکال لیتے ہیں یہ ٹرے ہم جب تک آون کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام چل پڑے بیکنگ کا بلکہ بھر دیتے ہیں اس کو دوبارہ آگیا پھر مکس ہاتھ سے پہلے ادھر اچھی طریقے سے گولہ بنا لیں تاکہ بسکٹ آپ آسانی سے پھر لفٹ کر سکے اس کو جوڑ لیتے ہیں اور جب کبھی تھوڑا زور لگا ہے میدہ نہیں استعمال کیا تو تھوڑا زور بسکٹ کے مکس کو موو بھی کر لیں تاکہ جب اس کو آپ کٹنگ کریں تو آسانی سے یہ لفٹ بھی ہو جائے ہم آر ساتھ کولر ہیں مومنہ لالا موسیٰ سے اسلام علیکم اللہ کے شکر خیریت آپ سنائیں آپ کی طبیت کیسی ہے الحمدللہ بھائی حکم کیجئے بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ بڑی مربانی آپ بڑی پیاری ریسکل بناتے ہیں ہم نے بھی آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی حکم کیجئے ہم رابنا ہمیں مٹکہ بریانی بنانے سکھا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں انشاءاللہ جلد بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی کار بھی ہم کال کرتے رہے ہیں انہوں نے ایک دفعہ اٹھائی ہے ہاں سوری کال کرتے رہے ہیں انہوں نے اٹھائی نہیں 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 وہ اصل میں یہاں پہ کال بات لائن بھی بہت پرابلم ہوتا ہے جب وہ سنتے ہیں تو تھوڑا طرح ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے لائف کال ملائیں گے نا تو اشیوز ہو جاتے ہیں خیر انیویز میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا انشاءاللہ جلد بناتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تینکیو آجے جی یہ لے جی یہ بسکٹ ایک ٹرے تیار ہو گئی مختلف شیف سائز بنا ہے پندرہ میٹرز بیکنگ ٹائم ہے اور یہ گیا آون میں چالے جب تک ہم یہ دکان کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں چکن کی کٹنگ پر چکن کو پکانا ہے الگ طریقے سے تو وہ ہمارا صدق اور کالر ہیں فراہ لاور سے اسلام علیکم فراہ آج سامنے کونے کیسی ہے فراہ آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ کی طبی کیسی اللہ کا شکر خیریت 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 کیا کیا نی تازی ہمارے کراچی میں لو گرمیاں شروع ہو گئے بھائی آج ہو بھی ہو گئی گئی بس ہمارے تو ابھی ہے ابھی ہے ہمارے تو سر جی ہاں ہاں اللہ اللہ کرے اشی رہے ہاں جو آپ نے کال بنائے تھا بیکفرس کا بول بول وہ بہت اچھا میں نے کہا میں نے کہا بتاؤں گے جس طرح آج کل دل نہیں چاہ رہا تک کھانے پہ وہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا چلے بیٹ چلے ٹرائی کیجئے گا ہنجی انجی بہت اچھی اور فیش بیڈیو آپ نے بنائی بیک گریل کی تھی نا ہاں ہاں فیش گریل کی تھی بیک کی تھی بہت اچھا ہنجی انجی تو اسی طرح چلے میں توڑنے ہیں دو عدد انڈے یہ انڈے آگے اور ساتھ میس میں آ جائے گا تھوڑا سا میدہ ایک کپ اور ساتھ میس میں آ جائے گا تھوڑا سا نمک اچھا اسی چکن میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا لیسن اور ادھرک بھی شامل کر سکتے ہیں آپ چاہیں توڑا سا جائے گا لیکن چکن کے ساتھ چکن کا اپنے جو زائق ہے وہ تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہو جائے گا بہتر تو ویسی بھی ہے چکن میں آپ میدہ اور انڈے شامل کر رہے ہیں بہت ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا کمبینیشن اچھا ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا سا کر رہا ہوں مکس یہ گارلک سویا سوس کی ریسیپی ہے چائنیز اس کے ساتھ ہم بوائل رائز سرف کر رہے ہیں آپ چاہیں اس کے ساتھ پاسٹا بھی سرف کر سکتے ہیں نوڈل لیکن امومن یہ ریش جو ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے بوائل رائز کے ساتھ چاولوں کے ساتھ تو چاول کے ساتھ ہم سرف کر رہے ہیں سب سے پہل اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے ابھی ہم نے پانی شامل نہیں کیا ابھی فیلال انڈے کی جو نمی ہے اس سے اندازہ لگائیں گے کہ ہمیں شاید ضرورت پڑے یا نہ پڑے لیکن پڑے گی پڑے گی یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو پیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں میں دیکھیں یہ سو جیسے ہیں کہ اس میں نمی کم ہے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے اور تھوڑا سا میدہ بھی شامل کریں گے بس اس کے بعد اچھی طریقے سے مکس کیا جیسی تیل گرم ہوا سمپل اس کی ڈی فرائنگ کریں گے نکال لیں گے چائنیز کھانے میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہی کہ آپ پرپریشن اپنی پہلے کریں کوکنگ ٹائم اس کا پانچ دو تین میلٹ کے اندر اندری ریسی بھی ستیار ہو جاتی ہیں چھوڑی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کہیں جائے گا چکن این گارلک سویا ساؤس اجزہ چکن بون لیس اسٹریپ پانچسو گرام سویا ساؤس ایک کپ سرکہ تین کھانے کے چمچے لیسن تین کھانے کے چمچے ادرہ کے کھانے کا چمچہ تیل تلنے کے لیے کون فلار تین کھانے کے چمچے گاجر سلائس دو عدد شملہ میٹ سلائس دو عدد میدہ ایک کپ انٹے دو عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ ابلے چاول دو کپ چکن یخنی دو کپ یہ چکن ابھی فرائے ہو رہا ہے ایک ایک بیچ اچھا جب بھی ڈی فرائنگ کریں ذہن میں رکھے گا کہ آپ نے اس کو بیچز میں کریں تھوڑا تھوڑا جتنی کڑائی کی میں گنجائش ہے دوسرا سب سے ضروری اصول جو ہمیشہ میں آپ کو ڈی فرائنگ کے لئے کہتا ہوں آپ کوئی سا بھی ہلڈی آئل استعمال کر رہے ہیں ہمیں یہ غرض نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سا کونسا آئل ہلڈی ہے کونسا انہلڈی ہے کوئی سا بھی آئل استعمال کر رہے ہیں 99.9% فیٹ ہے فیٹ کو آپ نے کوشش کرنا ہے ڈی فرائے کرلیں کو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو نکالیں ضرور کچھن ابجوبن پیپر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو اضافی تیل ہے ایک تو یہ بوجھ آپ کو کھانے کے بعد یہ تھوڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں تضابیت اس کی بہت بڑی وجہ ڈی فرائیٹ فوٹ کو آپ نے کچھن ابجوبن پیپر پر نہ نکالنے کے وجہ سے دوسرا ایک گرام فیٹ میں نو کیلریز ہیں اور ایک گرام پروٹین اور کاربوائیڈریٹ میں چار سے پانچ کیلریز ہیں آدھو آدھ ہے لٹرلی یہ ذہن میں رکھے گا کہ کوئی بھی فیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کو نکالیں دوسرا اور کچھن ابجوبن پیپر میں دوسرا یہ بڑی مشہور فرینچائز ہے جو عام طور پر فرائیٹ چکن کیلئے مشہور ہے ابھی ہم کل اس دن بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہم نے میں نے شو میں وہ کرسپی برگر بنایا تھے اور میری بہن کوئٹا صاحبی وہ ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ کیسے بنایا جائے میں ان کو ڈیٹیل بتائی یہ جو فرینچائز ہیں ایک تو ان کا جس قسم کے فیٹ میں فرائی کرتے ہیں کبھی وہ فیٹ دیکھ لی جائے گا ہم نے دیکھا ہوا ہے اتنا بڑا بلوک آتا ہے سفید رنگ کا دی فرائیر میں رکھا اور یہ دی فرائیر جب آن ہوتا ہے تین سو ساڑی تین سو ڈگری پہ یہ ایسے آہستہ آہستہ آہ رہا ہوتا ہے اس کا سموک پوائنٹ اتنا ہائے دوسرا آپ گھر میں ڈی فرائنگ کیا آپ اندازہ لگیں کہ یہ ابھی میں چکن فرائی کروں گا یہ آئیل میں جھاگ بننا شروع ہو جائے گا یہ فارغ ہو جائے گا اور یہ کالا پڑ جائے گا ان کا آئیل کے سن لیں صبح نو دس بچے جو شفٹ آتی ہے وہ ایک بلوک کو انہوں نے رکھا یہ صبح سے یہ ڈی فرائیر آن ہے جی ایسے سمجھے کہ اس تیل کے نیچے میں چولا آن رکھو یہ دس ایک گھنٹے کے اندر یہ ناکابل استعمال ہو جائے گا وہ تیل جو ہے وہ گھی تیل بھی نہیں گھی بھی نہیں پتہ نہیں کیا چیز وہ گھی جو ہے صبح فرائیر میں جلتا ہے رات کے بارہ بجے تک وہ آئیل اس میں پکتا رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو اب اور سنیے وہ فرائیر جو ہے رات کو بارہ بجے اگر بند ہوتا ہے نا شفٹ جاتی ہے اس کے نیچے ایک فلٹر لگتا ہے یہ سارا تیل اس فلٹر کے ترو گزرتا ہے اور پھر کابل استعمال ہو جاتا ہے اب اس میں سب سے بڑا لقصان کیا ہوتا ہے جو بادار کے آئل میں اس میں ٹرینس فیٹی ایسٹڈ پیدا ہوتا ہے جو آپ کی دل کی صحت کے لئے انتہائی انتہائی کولیسٹرول کچھ بھی نہیں جو ٹرینس فیٹی ایسٹڈ ہے اور وہ تیل گھی جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئل میں بھی ہم نے یہ چکن فرائی کیا تو چانسز ہیں کہ دوسرا دوسری دفعہ یہ تیل شاہد استعمال نہ ہو پا ہے جس میں کوئی مسئلہ نہیں کسٹ آرہی لیکن آپ کی صحت کبھی دوش ہے جو چکن وہ جو فرائی کرے ہیں جس گھی میں وہ فرائی ہو رہا ہے چکن وہ گھی سارا آئل ہی سارا چکن آئل بن جاتا ہے کیونکہ اتنا فرائی ہو رہا ہے سارے چکن آئل میں چکن کا مزا جاتا ہے تیسرا وہ کبھی بھی اس طرح پیپر میں نہیں نکالتے ان کو پتا ہے کہ اس چکن کے جو آئل جس میں فرائی کیا گیا ہے فرنچ فائز بہت زائقہ اسی میں تو اس کو فلٹر کرنا اور کچن آبزاربن پیپر کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے ویسے اور وہ چائیں گی بھی نہیں کیونکہ وہ سارا زائقہ اس گھی میں ہے تو بازار کے کھانے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو بالکل پابندی نہیں آپ کھائیں ہروں ریگولر اور ریگولر نہ کھائیں کبھی کبار کھائیں اب یہ میں نے ایک ریسٹران کی مثال دیدی یہ تو وہ ہیں جو فرینچائزز ہیں جو کوشش کرتی ہیں کہ چیزیں بہتر رہیں آپ اندازہ کریں جو روڈ سائیڈ پہ اور آج کل کی مہنگائی میں ایشو یہ ہے کہ وہ جو روڈ سائیڈ پہ بیچ رہے ہیں وہ تو بچارہ کچھ کمائی نہیں رہا تو اس کی وجہ سے پھر وہ مہنگا کرتا ہے تو بکتا نہیں ہے پھر یہ جگال کام چلتے ہیں جس میں تیل کا آپ کو کوئی انفیریر کالٹی کا استعمال کر لیا چکن مریو استعمال کر لیا لہذا پھر میں کبھی کبار کھانے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن جو لوگ ریگولر کھاتے ہیں وہ تھوڑا ذرا استناب کریں گھر کی بنیوی ساف شتری چیز اور سستی بسکٹ کو ایک دفعہ میں چیک کر لیتا ہوں ابھی ہے گنجائش ایک سو ساٹھ ڈگری پہ آرام سے بیگ ہوتا رہے گا اور ہمارے ساتھ کالر ہے میمونہ ڈی جی خان سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا ہے میمونہ کی خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے سارا آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ٹھیک 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 آپ رسکیز بہت اچھی ہوتی ہیں اور میں نے آپ کی رسکی سے دھا بھمٹن کانڑ پہ написائی یہ بہت مجھیک ہوتیتی ماشا اللہแ شکریہ خبالتبری مجھے ایسا کیا کہ میں تعمل شرکا مجھے کے لئے یہ کھانے سے پہلے تین سنوے اور بلڈ پیشن ایک سرسی تک اور وہ آپ اس کے لئے کوئی انجیکشن تو نہیں لیتی وہ اس کا نہیں نہیں اچھا وہ پہلے میں پہلے میں ان کیوں لگاتی تھی آپ پیشن سے پہلے اب میں میڈکان لیتی ہوں اور دو سال سے منا چاہتا ہے ابھی نہیں کروایا ارے اچھے گب کا کرائے اچھا اب آپ کیا چاریے مانگوال لیتی ہوں اچھا اب آپ کیا چاریے اچھا وزن آپ کے زیادہ ہے کم ہوا ہے میرا کم ہوا ہے بہت زیادہ کم ہوا ہے اوہ لو بہت کم ہے بہت کم ہے چلو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دین بدل لونز ہو رہا ہے اور جیسے اپنا تھنگرم لگتا بہت زیادہ ٹانٹو مینا اس کی وجہ سے وہ کافی پہنے رہتے ہیں نیند بھی یا پیادر اس کیلئے کی ہے تو دے دیں بلکل بلکل بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کو طریقے بتایا جاتے جو سب سے بہترین طریقہ ہے مطلب آپ ٹرائے کیجئے گا تھوڑا ٹائم تو لگے گا اس کو سیٹ ہونے میں عام طور پر لوگ نیند کی گولی کھاتے ہیں نیند کی گولی کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے بغیر پھر آپ کو نیند نہیں آئی گیا آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے ساری کی ساری گولیاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کھالو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا ساری کی ساری ٹرائے کر لیجئے میں ٹرائے کی ہوئے تب ہی تو آپ کو بتا رہا ہوں اور اتنی نہیں کھائیے کبھی کبھار نیند نہیں آئی تو ایک آدھ دفعہ کھائی پتا لگا دو تین دن بعد دو دن تواتر سے کھالی تین دن سے کھالی اس کے بعد پتا لگائی اچھا دماغ کو بیسیکلی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دماغ آسرے میں ہوتا ہے کہ جانی کیا محنت کرنی یہ گولی کھائے گا بس پینشن ختم فورا نیند آجے گی پھر نیند کی گولی سے بھی نیند نہیں آتی پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ہائی ڈوز کی گولی استعمال کرتے ہیں اس کے لئے سب سے بہترین چیز یہ کوئی وہ نہیں ہے الوپیتک کی گولی نہیں ہے اس کا نام ہے میلیٹونین میں بھی آپ کو یہاں پہ کوشش کر کے اس کا سپیلنگ بھی لکھا دوں گا لیکن پھر بھی جس قسم کی آپ کی ہیلتھ ابھی چل رہی ہے جس میں ڈیابیٹیز بھی ہے آپ کو اور ساتھ میں ہائی بلیٹ پریشر بھی ہے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجئے گا میں بغیر ڈاکٹر سے مشورے کیا آپ کو مشورہ نہیں دوں گا لیکن یہ ایک قسم کی ہربل میڈیسن ہے جس کا نام ہے میلیٹونین میلو ٹی 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 او این آئین میلو ٹی او این آئین میلیٹونین یہ ایک قسم کا ہربل وہ ہے یا اس کو بلتے ہیں نیوٹریشنل کے پانٹی ویجن نیوٹریشنل میڈیسن میں آتا ہے اور اس کا استعمال کیجئے ایک گولی کھائیے چھوٹی سی گولی ہوتی ہے بلکل اور یہ نا ذہن میں رکھیا گیا جس دن گولی کھائی تو آپ کو آج تو یہ نین نہیں آرہی یہ سلو پروسس ہے آہستہ آہستہ کر کے آپ کی جسم میں ڈیزولو ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے پندرہ دن لینے بیس دن لینے پھر آپ کو سکون چوجائے گی نیند نمبر دو جب آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوں اس کے بارے میں پڑے ضرور اور اگر پڑ نہیں سکتے تو پھر کم سے کم ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کو چیک ضرور کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا آپ کا وزن مسلسل کم ہو رہا ہے اور آپ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آر بس اللہ خیر کرے گا اللہ تو خیر آپ کو مشورہ بھی دیا یہی دیا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں اور وزن کا اتنا تیزی سے کم ہونا اچھی بات نہیں اچھی بات سے مراد کو پریشانی ایسی نہیں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اچانک کچھ ہو جائے گا لیکن اس چیز کے بارے میں آپ کو تھوڑی تشویش ہونی چاہیے ڈاکٹر کے پاس جائے مشورہ کریں ایک گولی میں نے آپ کو بتا دی نیند کی دوسری اوور آل جو آپ کے پرابلم جاری ہے جسم میں یہ ساری کی ساری انہی بیماریوں کی کارستانی ہیں اور یہ پڑھا ہے تو وہ بھی آپ کے آنکھوں کو آپ کی گردوں کو اور آپ کی دل کو نقصان پہنچاتا ہے لہٰذا اس کا جتنا جلدی علاج کرنے اتنا بہتر چکن ہو گیا فرائے چکن میں نکال رہا ہوں اور میرے بسکٹ بھی ہو گیا بسکٹ پہلا آپ کو ذرا نکال کے دکھا دوں اور ابھی ان بسکٹ کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ یہ دروازہ کھلے گا اور بسکٹ نکلیں گے تو اللہ کرے آپ کو خوشبو بھی آجا ہمیں آ جائے گی یہ آگے بسکٹ یہ لے جی یہ ہوگے تیار پہلا بیچ ہمارا کلر زہن میں رکھے گا اس کا ہلکا سا بادہ ہمیں شاید تھوڑا سا اور آپ کرسکے لگن یہ پک چکے مکمل ریک پہ جارے ہیں واپس آئیں گے یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہے پھر ہم بناتے ہیں جو ہماری ریسیپی ہے وہ منٹوں میں تیار ہوگی میں نے آپ کو بتایا چینیز کھان ہے منٹوں میں تیار ہوتا ہے چکن این گارلک سویا ساس اجزا چکن بونلیس سٹریپ پانچسو گرام سویا ساس ایک کپ سرکہ تین کھانے کے چمچے لیسن تین کھانے کے چمچے ادرا کے کھانے کا چمچہ تیل تلنے کے لیے کون فلار تین کھانے کے چمچے گاجر سلائس دو عدد شملہ میٹ سلائس دو عدد میدہ ایک کپ انڈے دو عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ ابلے چاول دو کپ چکن یخنی دو کپ اور کوشش کر کے اس کو ایک دفع یہاں پہ نے نکال لیا ہے ہم ایک عدد وائر ریک اگر مجھے کہیں سے مل جائے ابداللہ بھائی ترہا ہو وائر کے ریک اچھا پھر اوہی والا بات چینیز کھانا آتا ہے میں اس ویسے بار بار آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چینیز کھانا ہے اس کو بڑا جنجالی کام ہے یہ سارے انگریڈنٹ ریڈی ہیں ایک اپنی کرنا ہے اور چینیز کھانے کا مزہ ہی اس ٹائم میں کہ جب بلکل فریش بنائے تو اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے بسکٹ کو کوشش کریں اسی ٹرے میں رکھ دیں اگر آپ کو جلدی ہے تو پر کسی وائر ریک پر اس کو نکال لیں تاکہ تھوڑے سے جلدی تھندے ہو جائیں ایک دوبہ تھندے ہو گئے پھر آپ نے سمپلی ان کو ڈبے میں رکھ دینا ہے یہ آرام سے اور یہ بڑا مزے کے اس کے خوشبوئے ہو بسکٹ کا سارا کمال مکھن میں فیٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ فیٹ جو ہے وہ اپنے قوالیٹی سے مراج ضروری نہیں ہے کہ مہنگا ہو آپ کے چھوٹے سے کئی گاؤں میں کوئی مکھن منا یہ جو تازہ مکھن آپ کے گھر کے اگر اپنا بہنسے وغیرہ ہے اس کا مکھن ہے تو کیا ہی بات ہے اس جیسا تو کوئی مکھن نہیں ہو سکتا اور دیسی گی بہترین میرے ساتھ سے تو اس مکھن آج کل کسکم کے مکھن کی ٹائپ ساری ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ دیسی گی میں بنا اس کو میں کوشش کرتا ہوں نیکس ویک میں نیکس ویک تو نہیں ہمارا پلان بن چکا ہے اس سے نیکس ویک میں میں آپ کے ساتھ ایک تو کیک بنائیں گے دیسی گی سے اور بسکٹ تو دیفنیٹلی بسکٹ میں تو میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو جب یہ بسکٹ بنیں گے اس کی خوشبو سے پورا کچھن آپ کا گھر مہک جائے گا یہ دیسی گی اور مکھن میں اتنا فرق ہے باقی تو اس میں چینی ہے میدہ ہے ہر جگہ تقریباً ایک جیسے ملتا ہے یہ مکھن جو ہے یہ سارا بس بسکٹ میں خاص طور پر اس کی بس مکھن ہے تو اور کیک میں بھی عموماً تو اس میں تھوڑا ساتھ ایشو جاتا ہے دوسرا لاسٹ سے لاسٹ ویک ہم نے ایک سویس رول سپنج بنایا تھا اور وہ یہ فریزر میں رکھا ہے یہ سویس رول سپنج ہم نے بنایا تھا اور اس کو نے ریپ کر دیا تھا آپ کو بھی کھا تھا کہ ایک دھوہ بنا کے اس کو پلاسٹک سے کلنگ ریپ کر دیں یہ فریزر میں آرام سے آپ کا ڈیڑھ دو مینہ ڈیڑھ نکالے گا اور اس کو ہم انشاءاللہ میرے خاند میں کل پرسویں کل نہیں پرسویں سوری یہ اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کو کھول کے میں اس کو ہاف کاٹوں گا ہاف میں نے ایک اور ریسی پی میں اس کو یوز کرنا ہے ہاف ایک اور ریسی پی میں یہ پرگرام ضرور دیکھے گا اس طرح کی پیسٹریز بڑی مزے کی بن سکتی اس کو بھی واپس فریزر میں رکھ رہا ہوں اور ہم آجاتے ہیں ہمارے بسکٹ کا حال آوال جب بھی بیکنگ کر رہے ہوں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریک ہے اگر بیزی نہ ہو آون آپ کا تو یہ میڈل میں رکھنے سے درمیان میں رکھنے سے زیادہ بہتر بیکنگ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو نیچے سو یہ آرام سے پیک ہوگا اس کا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ٹائم ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے شو ختم ہونے سے پہلے تیار ہو جائے لیکن یہ بسکٹ تیار ہو گئے اور یہ ہماری گارلک سوس کے ساتھ سویا سوس کے ساتھ یہ ریسیوی میں نے روک کر رکھی بھی اسی وجہ سے کہ آپ کو اینڈ میں دکھائیں گے دو منٹ کے اندر اندر تیار ہو جائے گی بلکل فکر نہ کریں جو میں آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو پریکٹیکلی پروف کر کے اس و سے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چینیز کھانا جب بھی بنایں اس کا بیسٹ ریزلٹ جو ہے یہ آتا ہی اسی طریقے سے یعنی اس کو اسی ٹائم فرائے کر کے اور آپ نے دیکھ لیا گھر میں اگر آپ نے بنایا ہے چاول بوائل کر لیں اس کے اور سمپلی آپ نے چیزوں کو مکس کرنا ہے بس کٹنگ ساری پوری ہو لیسن چاپ کیا ہو اچھے چونکہ گارلک سوس کے ساتھ ہے تو لیسن کی مقدار زیادہ اس میں ادھرک تھوڑتا کمی رکھا گیا ہے سویا سوس کوشش کریں اچھی کالیٹی کے استعمال کر لیں کیونکہ یہ ڈش ہی سویا سوس کے ساتھ ہے تو اس کا مین انگریڈنٹ سویا سوس ہے تو اس وجہ سے کچھ بہتر اچھے لوکل کمپنی ہے بہت ساری سب بنا رہی ہیں اس میں سے بھی اگر آپ نے جو ایکسپیڈنس کیا ہو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے امپورٹڈ میں جانے کی ضرورت اب نہیں رہی پاکستان کا بہت اچھا سویا سوس ہے بہت اچھا ہے ایک دو ایک کمپنی کا تو شاندار ہے اس جیسے سوس کوئی نہیں ہے ڈارک سویا سوس بناتی ہے لائٹ بھی بناتی ہے لیکن ڈارک سوس سب سے مشہور ہے وہ اگر لینے اب نام میں کمپنی کا نہیں لے سکتا لیکن ٹیش کے پونٹڈ ریوی سے جسٹ امیزنگ سو یہاں پر ہم تیاری کمپیٹ کر لیتے ہیں پوری اور اور اب ہم نے صرف اور صرف چیزوں کو مکس کرنا ہے پکائیں گے اور ساتھ میں بوائل ریز ساف کریں گے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی ریکویسٹڈ ریسیپیز ہوں جو آپ چاہتے ہو ہم اپنے شو میں بنائیں ہم ضرور انشاءاللہ ہمارے سا شیئر کیجے کالنا ملے تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں جس میں یوٹیوب ہے فیس بک ہے اور انسٹاگرام میں وہاں پہ اپنی ریکویسٹ بھیج دیجئے ہمارے جو مستاد عملہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ ہمارے تک پہنچا دے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے لئے اپنے شو میں وہ بنائیں گے ساری ریسیپیز اور ایک چھوٹے سے ریکیپ کی طرف جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر ہم آپ کو یہ چمتکار دکھائیں گے دو میلٹ والا کیسے بنتی یہ مکھن تین سو پچاس گرام آئسنگ شوکر ایک سو پچس گرام بادام کرشٹ ایک سو پچاس گرام ترکیب مکھن اور آئسنگ شوکر کو کریمی ہونے تک مکس کریں اب اس میں بادام اور میدہ ڈال کر گون لیں پھر کوکیز کی شکل دیکھیں بیکنگ ٹری میں رکھ کر ایک سو سار ڈگری سینٹی گریٹ پر بیس منٹ بیک کر کے سرف کر دیں چکن این گارلک سویا ساؤس اجزاء چکن بون لیس اسٹریپ پانچ سو گرام سویا ساؤس ایک کپ سرکہ تین کھانے کے چمچے لیسن تین کھانے کے چمچے ادرک ایک کھانے کا چمچہ تیل تلنے کے لیے کون فلار تین کھانے کے چمچے گاجر سلائس دو عدد شملہ میٹ سلائس دو عدد میدہ ایک کپ انڈے دو عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ قبلے چاول دو کپ چکن یخنی دو کپ ایک بول میں چکن انڈے نمک اور میدہ اچھی طرح مکس کر لیں پھر گرم تیل میں پانچ سے سات منٹ فرائے کریں اور نکال کر ایک طرف رکھ دیں ایک پین میں تیل گرم کر کے لیسن اور ادرک ایک منٹ فرائے کریں پھر چکن یخنی سویا ساؤس اور سرکہ ڈال کے ایک منٹ فرائے کر لیں اب کون فلار آدھا کپ پانی میں حل کر کے تمام سبزیاں اور چکن کے ساتھ مکس کریں اور ایک منٹ پکا کر چینیز ریسٹورنٹ پر آپ کھانا کھاتے ہیں میں نے کام کیا ہے میں نے وہاں پہ کام کیا ہے میں آپ کو کام کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جب کھانا آپ آرڈر کرتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ بیک آف دا ہاؤس وہ یہ ہوتا ہے آپ کا کھانا دو میٹ میں ہی تیار ہوتا ہے تھوڑا سا اور چینیز کھانا میرے ساپ سے آپ کسی ریسٹورن میں چلے جائے میرے ساپ سے یہ گارلک سویا سوس کے ساتھ ریسپی ہے ساتھ میں ادرک شامل کر دی اور اس کو ہم حلکہ آسا کریں گے فرا ہے یہ لے جائے حلکہ آسا لیسن کی حلکی سے مزدار خوشبو آنی شروع ہو جائے بس سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو گیا اچھا اس میں سوس کتنا رکھنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر زیادہ بڑھانا ہے میں نے اس میں یقنی جو رکھی ہے اپنی حساب سے رکھی ہوئے آپ اپنی حساب سے بڑھا سکتے ہیں میں ایک منٹ ایک ادر چمچ یہ تھوڑا سا مکس کیا اور اس کے بعد سیمپلی یہ آگیا ہے اس میں یقنی اپنی حساب سے جتنی آپ نے رکھنی ہے اور ساتھ میں آگیا اس میں سویا سوس یہ قوالیٹی کا ہونا چاہیے اس کا مین انگریڈنٹ ہے یہ اس میں آگیا سرکہ ہے میرے خال میں ہم وینگر آگیا اور اس کو ہم نے تیز آنچ پر مکس کرنا ہے پکانا ہے جیسی اس میں اوبال آگیا اچھا نمک اپنی حساب سے اپنی چیک کر لینا ہے نمک اگر سویا سوس میں کافی ہوتا ہے اگر نمک زیادہ ہو گیا تو پھر نہ شامل کیجئے تھوڑا سا شامل ہوگا بس بس اب صرف انتظار کرنا ہے جیسی اس کو بوائل آئے گا یہ سبزیاں آگئی چکن آگیا خالی فولڈ کرنا ہے اور سرف کرنا ہے یہ لے جی کارن فلار میں نے گھول کے پہلے سے رکھا ہوا ہے اور سب اس کو کرنا ہے مکس اور ہی آگیا اس میں کارن فلار ملاتے جائیں اور شامل کرتے جائیں اور جب بھی بوائل جب تک نہیں آیا ہوئے تو آپ کو تکنس کا پتہ نہیں لگتا لہذا تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا جیسی بوائل آجائے پھر گاڑا پن کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ایک دور ساوس ریڈی ہو گیا سبزیاں پکانی نہیں ہیں ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں پہلے سبزیاں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو فرائے کرتے ہیں اتنا فرائے کرتے ہیں کہ سبزیاں اور کوک ہو جاتی ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ چینیز خانوں میں سبزیاں کیسے پکتی ہیں ساوس اپنا گالا پن اپنی صاحب سے دیکھ لی جائے گا یہ آگیا اس میں چکن یہ گاجر سبزیاں اپنی صاحب سے لہٰذا سبزیاں شامل کرنے کے بعد کبھی بھی ان کو بہت زیادہ پکائے نہیں تیس سیکنڈ میرے حساب سے کافی ہیں ساوس بھی میرے حساب سے کافی ہے اس میں اور چاولوں کے ساتھ اس کو سرف کریں بیس رزالٹ آئے گا بعد جیسی بوائل آگے یہ دیکھیں اب مکمل طور پر ہر طرف سے یہ بوائل ہو رہا ہے اور ہمارا یہ ریسیپی ہو گئے تیار سبزیاں کوشش کریں کہ جتنا کم پکائے ہیں بھی دیکھیں تیس سیکنڈ کیلی بھی ہم نے نہیں پکایا اور آج پھر میرے حال میں مقابلہ جیت دی گئے منٹوں میں تیار ہوتا ہے میں اس سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں چیز تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ چینیز ریسٹرانٹ والا اگر آپ کو ٹیسٹ چاہیے تو طریقہ کاری ہے کیونکہ ہمیں خود ایکسپیرینس ہو ہوا ہم نے چینیز ریسٹرانٹ کہتے ہیں بلکل بہت زوردار آواز آ رہی ہوتی ہے یہ تو ابھی پھر ہمارا چولے کا پریشر ایسا نہیں ہے وہ تو دو ملٹ کے اندر ایک ملٹ کے اندر پوری کی پوری ریسٹرانٹ تیار ہو جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسٹرانٹ بھی لیکن موسٹلی چینیز کھانے جو ہے جلد ہی بنتے ہیں یہ لیچ یہ آگے ہمارا آج کی ریسٹرانٹ کی تیار اور اس کو میں سرف کرلوں پروگرام پر ٹائم بھی ہوا ختم آپ سے نیتے جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقاتوں کی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی